اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ شام کا ٹائم لگ بک ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے تو ابھی تک میں نے کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیا تھا تو یہاں میں نے اثر کی نماز بھی پڑھ لی تھی تو اس کے بعد پھر میں نے پانی گرم کیا اور پھر گرم پانی کر کے پھر میں نے پانی پیا تو یہاں پر کچھ سبزیاں جو تھیں وہ سبہ کے ٹائم میں ہز بینٹ جو تھے وہ لے کر آئے تھے تو مجھے وہ بھی سب اپنی جگہ پر رکھنا تھی ان کو کچھ بنانا تھا تو وہ بھی بین کچھن میں لائکر رکھ لی تھی تو یہاں میں نے میرا پانی گرم ہو چکا تھا اب میں اس کو بیٹھ کر پی لوں گی اور ساتھ ساتھ میں نے چائے کا پانی بھی چڑھا دیا ہے کہ چائے بھی پینا ضروری ہے شام ہو چکی ہے اور ٹھرڈ ہو رہی ہے اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کو ٹھنڈ کیسی لگتی ہے مجھے تو بہت لگتی ہے ٹھنڈ اچھی بھی لگتی ہے مجھے ونٹر اچھی بھی لگتی ہے اور ونٹر میں مجھے ونٹر بھی بہت ہی لگتی ہے تو نا پھر کیا کر رہا پھر ہاں یہ چائے وغیرہ پھر دودھ ڈال کر اس کو کھولنے کی نہیں رکھتی ہے پھر یہ جو ٹامٹر وغیرہ تھے یہ میں اب اس کے کیوبز بنا کر رکھوں گی بھی تو فیلحال دھو کر ہی رکھ دوں گی جب مجھے ٹائم ملے گا تم میں کیوبز بناوں گی تو اور ادھر مجھے مطر بھی چھیلنے تھی تو مطر کیوں چھیلنے تھی تو فریج میں جو تھی رکھی ہوئی وہ ختم ہونے پا آ گئی تھی تو اب صبح کو ہمارے صبح کو فرائٹ ہے تو ہسپنڈ کہہ رہے تھے کہ میں مطر پلاو بنانا تو ساری جو مطر ہے اس کو چھیل کر میں فریج میں رکھ لوں گی اور یہ گاجری بھی لے کر آئے تھے تو کچھ ویسی کھالی جائیں گی اور کچھ میں آلو گاجری بھی بناوں گی فیلحال ابھی نہیں بناوں گی ابھی تو صرف ان کو میں رکھ دوں گی جو واش کر کے رکھنے کا واش کر کے رکھوں گی جو ویسی رکھنے کا وہ ویسی رکھوں گی اور یہ پالک بھی لے کر آئے تھے تو یہ پالک جو ہے وہ میں کاٹ کوٹ کر اس کو فریج پر رکھ دوں گی ٹائٹ کنٹینر میں کر کے انشاءاللہ اس کا بھی آلو ساکھ بن جائے گا اچھا ان چیزوں کا ایسا ہوتا اگر ان کو ایسی پالک بغیرہ کو رکھا چھوڑ دو تو نہیں کہ خراب ہونے لگتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو کاٹ کر ہی فریج میں رکھتی ہوں تو یہ بڑا مطلب بڑا اچھا رہتا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے بس کاٹو اس کو ایرٹائٹ کنٹینر میں کرو اور فریج میں رکھ دو جب بنانا ہو تب نکالو اور بنا لو پھر یہاں پھر مطر تھی اور یہ سارے کام میں اکیلی کر رہی تھی مطلب یہ دھر مطر آج کسی بھی میری ہیلپ نہیں کری مطر چھلے میں کیونکہ بچے تھے ہی نہیں وہ ٹیوشن پر تھے ناز بینڈتے تو خالی اکیلی میں ہی تھی تو میں یہ سارے کام کر رہی تھی خیر اللہ کا شکر ہے سارے کام ہو گئے یہ سب دھولیے میں نے اور مطر بھی چھل گئی تھی تو اب یہ پالک کٹ لیا تھا میں نے اب اس کو فریج میں رکھنا اچھا بیچ میں یہ ہوا کہ اب مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا پہلے مغرب کی نماز عدا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے کا کام جو ہے وہ دیکھا جائے گا تو یہاں مطلب جو ہے میں نے واش نہیں کری تھی بس ایسی ہی رکھ دیا تھا میں نے کہا جب بنانا ہوگی تو واش کروں گی یہ کہیں خراب ہو جائے اب دیکھیں کتنا سارا کورا ہو جاتا ہے جب ہم سبزی بنانے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا دھیر سارا کورا ہو جاتا ہے تو یہ سب میں پولیتھن میں کر کے باسکٹ وغیرہ ہیں تو یہ بھی اب واش کرنا ہے اور ٹھنڈ میں برطن دھونا پانی اتنا ٹھنڈا ہو رہا ہے اب تو سچ میں کہ بس پانی میں ہاتھ ڈالو تو ایسی پھرپوری سے چڑتی ہے اور ہاتھوں کا تخشرہ ایسا ہو جاتا ہے جاڑوں میں پہرے تو بہتی ویسے ہو جاتے ہیں بہت خراب سے ہونے لگتے ہیں اچھا کتنا ہم موسٹرائزے لگائیں کتنی کولڈ کریم لگائیں ہر وقت تو پانی میں ہاتھ ہیں اگر لگا بھی لیتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ ہے پھر کچن میں ہے پھر ہاتھ گیل ہو گئے تو بہت زیادہ کچھ لگاتی بھی رہتی ہوں مگر اس کو پر بھی بہت زیادہ رف سے ہو جاتے ہیں میرے ہاتھ اچھا سبزیوں کا یہ ہے مطلب انہی دنوں میں آتی ہیں اور کٹو تو پھر ایک آلو سے عجیب سے ہاتھ ہو جاتے ہیں پالک کٹو تو عجیب سے ہاتھ ہو جاتے ہیں بڑے بزرگ ہوتی ہیں عورتیں تو وہ کٹ کوٹ کے دے دیتی ہیں تو وہ صحیح رہا تھا مگر ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں کٹ کوٹ کے دے دینا کوئی حیل پر نہ کچھ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے تو ان دنوں میں ہاتھوں کی خیر بہت بری ریڈ لگتی ہے تو یہاں میں نے برطن برطن سب واش کر لی یہ سب کرا لیا تھا یہاں پر اچھا یہ کرنے کے بعد پھر مجھے تھا کہ میں پپائے ابھی کٹ کر رکھ لوں گی مگر وہ بلکل ذہن سے نکل گیا تو خیر پھر وہ میں نے پھر بات میں کٹا پھر اس کو کرا اب فیلال ذہن سے نکل گیا تھا میرے تو اب یہ ساری چیزیں جو میں نے کر لی تھی یہ میں فریج میں رکھ دوں گی اور جو باہر رکھنے کی تھی وہ بھی باہر ہی رکھ دیں کیونکہ تو اب یہ دیکھیں میں نے مجھے بات میں یاد آیا تھا تو پھر میں نے پپائے کٹا تھا پھر یہ میں نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے پپائے کھایا تھا تو اب یہ ہزبینڈ کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تھی بچوں نے کھا لیا تھا جب میں نماز کو گئی تھی تو بچوں کو کھانا دے کر ہی گئی تھی اب ہزبینڈ آ گئے تھے تو ان کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تھی تو اب ان کو سرب کروں گی اب وہ کھائیں گے پھر وہ کھانے کے بعد اپنے واک پر نکل جائیں گے تو بس یہ رات تک کی روٹین تھی میری اب اس کے بعد جو ہے کہ وہ جو ہے نیکسٹ مورننگ شروع ہو جائے گی فرائیڈے کا دن شروع ہو جائے گا تو یہاں میں نے ہزبینڈ کے لیے کھانا نکال لیا تھا روٹی گرم کر لی تھی میں نے اور میں روٹیاں گرم کرتی رہوں گی انہوں نے دیتی رہوں گی اور وہ کھاتے رہیں گے آچھا آچھا ہم نے مٹر ڈالی تھی دررے میں تو ہمارے ہزبینڈ کو بہت پسند آئی تھی وہ تو یہاں میں ان کو گرم گرم میں نے لا کے ان کو کھانا سرب کر دیا ہے اب الحمدللہ یہ کھا لیں گے اور پھر واک کو چلے جائیں گے اب یہ آگئی نیکسٹ مورننگ تو یہاں میں بنانے لگی تھی مٹر پلاؤ جمعہ کا دن ہے تو یہاں پر میں میں نے بہت سارے کام ابھی باقی بھی تھے اور کر بھی لیئے تھے کچھ کام کچھ باقی بھی تھے تو یہاں پہلے میں نے کہا نہانے سے پہلے میں اس کو بھون کے رکھ دیتی ہوں یہ اخنی وقت رکھڑ لیتی اچھا نہ تو اس میں میں نے گوشٹ ڈالا ہے چکن کچھ نہیں ڈالا ہے اس میں صرف میں نے مٹر کی ہی بنائی ہے اور نئے چاملوں کی بنائی ہے پلاؤ مٹر پلاؤ بنایا آج تو میں نے بیٹی سے پوچھ لیا تھا کہ آج پاپا نے مٹر پلاؤ کو کہا بیٹے تم کھا لوگی تو بولے ہاں ممو ذرا کم ڈالنا مٹر زیادہ منڈ ڈالنا اور وہ ہی ہوا اس میں جب کھانے بیٹی تو ان نے جتنی بھی مٹر تھی سب چھوڑ دی تھی اور چامل چامل کھا لیے تھے تو یہ سب کرنے کے بعد پھر میں نہانے گئی پھر ہاں سے فرائش ہو کر آئی تو پھر تب تک ایک بچوں کا تھا تو پھر میں نے آکے چاملوں مطلب چامل ڈال کر اور ان کو پکا لیا تھا پھر اس کے بعد آکے کھانا پینا تھا کھایا پیا پھر مزے کی ہو گئی تھی ہمارا مٹر پلاؤ نئے چاملوں کا اچھا ہو گیا تھا اسبینٹ کو ہی پسند آیا بچوں کو ہی پسند آیا مجھے بھی اچھا لگا اور دہی سادہ رکھا تھا بس اس میں تھوڑی سی چٹنی ڈال کر اور اس کو بنا لیا تھا دہی میں کوئی پھلکی یا نکتی وغیرہ کچھ نہیں ڈالی تھی دیکھی کرم کرم ہمارا مٹر پلاؤ تیار ہے آئی آپ لوگ بھی کھا لیئے تو پھر میں بھی نماز پڑھنے کے بعد پنسورہ لے کر اپنا اوپر چھت پری آ گئی تھی میں نے کہا دھوک بھی کھا لوں گی اور پنسورہ بھی پڑھ لوں گی اس مجھے سورہ کیف پڑھنا تھی تو یہاں بچے اپنی پڑھائی کرتے رہے ادھر میں نے اپنی پڑھائی کری بس یہ تھا میرا چھوٹا سا ولوگ میرے دو دن کی چھوٹی موٹی روٹین تھی تھوڑی بہت وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری اور میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی پھر ملوں گے آپ سے نیکسٹ ولوگ میں کسی نئی روٹین کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ